امامت کرنے کے لیے کس چیز کا آہل ہونا ضروری ہے اور امامت کے فضائل میں بتا دیجئے دیکھیں امامت کے اہلیت کے لیے تو ضروری ہے کہ امام کے عقائد صحیح ہوں اسے عقائد کا پتہ ہو توہید و رسالت کیا ہے ختم نموت کیا ہے آخرت کیا ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ اس کے درست ہوں قرآن و سنت کے مطابق ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ اسے طہارت کے نماز کے مسائل کا اچھی طرح سے علم ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے قیرات صحیح ہو وہ صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پر سکتا ہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں تقوی ہو نیکی ہو وہ فاسق و فاجر نہ ہو یہ امام کی اہلیت کی شرائطیں باقی یہ کہ امام کی فضیلت کیا ہے امامت کی تو اس کے لیے کوئی متعین عجر تو نہیں بیان کیا گیا لیکن ہمیشہ جو معاشرے کی سب سے افضل شخصیت ہوتی ہے اسی کو امام بنایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت فرمائی خلفاء راشدین نے خود امامت فرمائی بعد میں بھی جو افضل سمجھا گیا اسی کو امام بنایا گیا تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑی افضل اور بڑی محترم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے اختیار فرمایا اور پھر آپ نے جو فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قرآن کریم کا علم رکھتا ہے وہ ان کو امامت کرائے اور اگر قرآن میں سارے برابر ہوں تو پھر جو حدیث کا زیادہ بڑا عالم ہے اس کے پاس حدیث کا علم زیادہ ہے وہ امامت کرائے اور اگر وہ سنت میں بھی برابر ہیں تو جو حجرت میں مقدم ہے جس نے پہلے حجرت کی ہے وہ امامت کرائے اگر حجرت میں بھی سارے برابر ہیں تو اسلام قبول کرنے میں جو مقدم ہے اسے امام بنایا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ امامت ایک بہت بڑا منصب ہے اور اس کے لیے اتنی ترتیب قائم کی جا رہی ہے کہ کون پہلے نمبر پر ہے کون دوسرے نمبر پر ہے تو یہ فضیلت کی دلیل ہے اور پھر یہ کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی جو مقددیوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ امام کو حاصل ہی ہوتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب امام کوئی بنتا ہے تو لوگ اس سے مسائل بھی پوچھتے ہیں وہ مسائل میں ان کوئی رانوائی کرتا ہے وہ درسے قرآن دیتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے بہت سارے فضائل جمع ہو جاتے ہیں جو امام کو حاصل ہوتے ہیں